نمسکر آپ جو چکے شریہ نیوز کے ساتھ میں ہوں روحانی پی سی چاکو کانگریس کے ایک لیڈر اور ایک بیان ان کی درف سے آیا اور صاف طور پر انہوں نے کہا ہے کہ میں یاسین ملک کے جو ساہس کو سلام کرتا ہوں اور صاف طور پر مفتی نے بھی کلک بیان دیا ہے جب ایک میڈیا کرمی نے ان سے یہ سوال کیا کہ بیان جو ہے وہ مکہ جو پردھان منطری ہے آپ پور پر مکہ منطری رہی ہے لیکن پردھان منطری نرندر موڈی جو ہے وہ ایک بیان دے رہے ہیں اور وہ بیان اس طرح سے تھا کہ تین سو ستر ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے نقصان کشمیر میں ہو رہا ہے اور وکاس نہیں ہو پایا ہے پرگتی نہیں ہو پائی ہے تو جواب دیتے ہوئے مہبوبہ مفتی کہتی ہیں اگر تین سو ستر اتنا ہی بڑا نقصان ہے تو آپ نقصان کو مول کیوں لیتے ہیں تنج جو ہے سیدھے طور پر نرندر موڈی پہ کسا گیا سیدھے طور پر سوال جو تھے ان سے پوچھا گیا اور یہ بھی کہا گیا آپ جو ہے یہ نقصان کیوں مول لیتے ہیں اور یہی ایک بات یاسین ملک کی ہم بات کریں یا پھر ہم بات کریں مہبوبہ مفتی کی تو کہیں نہ کہیں ہم دردی ہمیشہ مہبوبہ مفتی یاسین ملک کے لیے بھی دکھاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام فورسز کے یہ بھی دکھاتی ہے جو انٹی انڈیا کیمپین چلاتی ہے آپ ساتھ کو اپر دیکھیں سکتے ہیں کہ ہاں پر تصویرے جو ہیں مہبوبہ مفتی کی جلائی جاری ہے غصہ روش ساتھ کو اپر ہے اور جب مہبوبہ مفتی نے یہ کہا کہ آپ کشمیر کو چھوڑ کیوں نہیں دے رہے ہیں تو اس کا ریاکشن تھا ہندوستان کے تمام انہیں تاؤں نے دیا جو ہندوستان کے لیے پرگتی چاہتے تھے ہندوستان کا تیرنگا اٹھانے میں بھی اشواس رکھتے تھے لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو بیان ہے یہ بیان جو ہے آہد کر گیا ہے جمہو کے لوگوں کو اور جمہو کے لوگ روش پردارشن یہاں پر کر رہے ہیں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جب اس طرح کا بیان آیا پی سی چاکو کا بیان وہی بیان ہے جو فاروق عبداللہ نے بھی کچھ دن پہلے کا بیان دیا اور فاروق عبداللہ صاف طور پر وہاں پر کہتے ہیں کہ میں جو ہوں یاسین ملک کے ساہز کو سلام کرتا ہوں اور جس طرح سے یاسین ملک نے دلی کے آگے جھوکنے کے بجائے وہاں پر جو ہے ایک ساہز دکھایا اور وہ جھوکے نہیں اور مرنے کو تیار ہوگے تو پی سی چاکو کا وہ بیان بلکل ریلیٹ کرتا ہے فاروق عبداللہ سے اور بلکل وہ ریلیٹ کرتا ہے کہ یہ جو کشمیری لیڈرز ہیں یہ کس طرح سے بیان دیتے ہیں سر آج کا پروٹیسٹ میں بوبا مفتی اور پی سی چاکو کو لے کر کے ہے میں بوبا مفتی کہتی ہے 3751 کو چھڑا گیا تو چمو کشمیر ہندوستان سے لگو جائے گا پی سی چاکو یاسین ملک کے فیور کے اندر بڑے بڑے باتیں کہنے کا پریس کرنا چاہتے ہیں کانگرس پارٹی کو یہ وچار کرنا چاہیے جس سیاسین ملک نے لگ بھگ پینتی کے سیز اس پر ہیں اور دس لوگوں کو اس نے مار دیا ہے اور لاسا کول مسٹر گنجو جج جو جج فیصلہ کر رہا تھا اس کو مار دیا ائر فورس کے بندے ان کو مار دیا ارے مہبوبا مفتی جی اب کیا کہنے کا پریس کرنا چاہتی ہیں جمہو کشمیر الگ ہو جائے گا جمہو کشمیر کا علاق انیس سو سنتالی کے اندر ہو چکا ہے کوئی طاقت اس کو لگ کرنے کا پریس نہیں کر سکتی ہے اور جو تمہارے گرگے بار بار اس بات کو لے کر کے پریس کرنا چاہتے ہیں تین سو ستر تین سو ستر انیس سو سنتالی کے اندر علاق ہوا تین سو ستر تو انیس سو پچاس کے اندر لگی حلق جب ہو گیا تب اس کے بعد علاق کے اوپر مکھ مانتری کی کورچی پر بیٹھنے کے پرانت تب کیونہی علاق کے وشے کے اندر تم نے بات کری جب بھی کوئی مکھ مانتری کانسی چیزن کے تحت اوپر بیٹھتا ہے سوگند لیتا ہے تو انہیں چناؤ لڑنے کی باتیں کری تو انہیں سوگند لی میں ہندوستان کے ساتھ ہوں ہندوستان کا حصہ نہیں اس پر پرسن اٹھانے کا پریس کیا کرنا چاہتی ہے اور الیکشن کمیشنر اف انڈیا گیری ندھرک کے اندر سویا ہوا ہے اس کو اس کی نیند کو کھولنے کا پریس کرنا چاہتا ہوں آنکھیں کھولو الیکشن کمیشنر اف انڈیا دیکھو کیا ہو رہا ہے اس لیے الیکشن پر کوئی پریشن کرنے والے کبھی پیتا نہیں ہوں گے اور اندوستان کے اندر جب ایک بار الیکشن ہوگیا اس پر پرشن چند کھڑا کرنا ایک کانسیچیوشن کے خلاف ہے اس لیے میں سپشٹ کرنا چاہتا ہوں یہ جو لوگ مارے گئے ارے میں بوبا مفتی تم جو کہتی ہے سارا کشمیر میرے ساتھ ہے ارے داس پوائنٹ چھے چھے پہلی کس کے اندر وہاں بوٹ پڑے ہیں تمہارے ساتھ کتنے لوگ ہیں یہ چناؤ کے اندر دیکھ رہا ہے اور تم جیت ہوگی کہ ہار ہوگی ارے میں پھر کہتا ہوں یہ چناؤ نشان کمل یہ دوات اور کلم یہ کس کی ہے یہ ایم یو ایف کی ہے ایم یو ایف کون تھے یہ جتنے بھی الگ وادی نہیں تھا یہ ان کے ساتھ مل کر کے جب گرائم منطری تھے تمہارا پتا تب لے کر کے آپ نے اس طرح کی ویوستہ کو پرہن کرنے کا پریس کر رہا ہے اس لیے میں سپشٹ کرنا چاہتا ہوں کوئی پرشن چند نہیں ہے کانگرس پارٹی کے جو پی سی چاکو ارے تم بھی یاسین ملی کا سمرتن کانگرس پارٹی کے وشے میں نہیں نقصان کے اندر آپ لوگوں نے پھیلائی ہے اور یہ ہم کو پرداشت نہیں ہے محبوبہ مفتی صاف طور پر کہتی ہے کہ تین سو ستر کی وجہ سے اتنا نقصان ہے تو آپ اس نقصان کو مول کیوں لیتے ہیں کون سا نقصان ہے پردان منطری نے کہا نقصان کون سا ہے میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کون سا نقصان ہے انیس سنتالی کے اندر ہم جر گئے اندوستان کے ساتھ جب کرسی پر بیٹھی تب کوئی نقصان نہیں جب مکھ منطری بنی کوئی نقصان نہیں جب اس کا پتا دیش کا گرام منطری تھا تب کوئی بات نہیں تو جب الہاک ہو گیا تین سو ستر دو نیسو پچاس کے اندر ہوا کہتی ہیں کہ بریج ہے جس کو آپ توڑنا چاہتے ہیں کون سا بریج یہ توی کا بریج بن چکا ہے ہم نہیں ڈھوٹے گا یہ آپ نے پی سی چاکو کا ذکر کیا یہ وہی بیان ہے جو فاروق عبداللہ نے بھی کچھ دن پہلے دیا میں کشمیر کے سارے نیتاؤں کے وشے کے اندر بات کر رہا ہوں ویکتی وشے کے اندر بات نہیں کر رہا مہم لیکن ایک بات بڑا سپسٹ کرنا چاہتا ہوں انیس سو سنتالی کا علاق ہو چکا ہے اور کوئی اس طاقت کو توڑنے کا پرس نہیں کر سکتا میں بوبا مفتی پہلی فیس کے اندر دس پرسنٹ ووڈ تم کو تمہارے کانسیچویسنی کے اندر پڑے لکٹا کشمیر کے لوگ کتنے تمہارے ساتھ ہیں یہ جامو بیل کل تین سو ستر کے ویرود کے اندر ہے لڈاک تین سو ستر کے ویرود کے اندر کھڑا ہے تمہارے پاس ہے کیا ایک ڈسٹرک سر رشتہ ختم کرنے کی بھی بات کی کہ کون سا رشتہ کرسی پر بیٹھو در رشتہ ہے کرسی سے نیچے اٹھو در رشتہ آ گیا یہ رشتے اور رشتہ دو رشتے ہوتے ہیں ایک رشتہ کھاتے ہیں وہ یہ چلنے والا ہے ایک سوال کروں گے آپ سب نے یہاں پر تیرنگا اٹھایا آپ نے کہایا کہ ہمدوستان کے ساتھ چلتے ہیں لیکن دوسرے طرف تین سو ستر کو لے کر جس پارٹی نے جن لیڈر سے مونسبل کارپریشن کی الیکشن کو بائیکارٹ کیا وہ ساتھ ہی ساتھ اب کہتے ہیں کہ تین سو ستر سے چھے چھاڑ ہوئی تو تیرنگا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا یہاں اٹھانے والے ہم جمعہ کے نہیں ہیں وہ کشمیر کا حصہ نہیں ہے ہم ترنگا اٹھانے والے آپ کو دکھنے ہی رہے ہیں یہ کونسا ترنگا ہے یہ ہوئی ترنگا آن بانشان کے ساتھ جنشیدوں نے قربانی دی ہے اس میں ببا مفتی نہیں تھی میں ببا مفتی کو یاد رکھنا ہوگا ارے ربیہ سعید تمہاری بہن جس نے اس کو کٹنیپ کرا تو آج اس کی سید کی آلت پوچھ رہی ہے وہ ہے کیسا یہ ووٹر اچھی طرح سے پہچان گئے ہیں ووٹر دھوکھا کھانے والے نہیں ہیں اس لیے ایک ہی بات علاق ہو چکا ہے ہم اندوستانی ہو گئے ہیں اور کوئی پرشن چینکھڑا کرے گا اس کا موکی کھانے پڑے گی تو صاف طور پر پر پردرشن کا سلسلہ جمعوں میں بھی جاری رہا اور بتا دے بیان کیا ہے محبوبہ مفتی صاف طور پر کہتی ہے کہ پردھان منتر نریندر موڈی کا بیان دیتے ہیں وہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ تین سو ستر کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے کشمیر میں وکاس نہیں ہو پایا اور آتنکیوں کی وجہ سے وہاں پر ٹوریسن جو سیکٹر ہے وہ ڈسٹروائی ہو گیا برباد ہو گیا لیکن اس کو بھی ایک سوال بناتے ہوئے ایک تنج بناتے ہوئے انہوں نے کہا اب تین سو ستر پینتی سے ایسے مددے ہیں جن کے اوپر منسپل کورپریشن کی الیکشن ٹکی ہوئی تھی منسپل کورپریشن کی الیکشن کا بائی کارٹ کیا گیا حالانکہ وہاں پر جیت کا پرچم جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے لہرہا لیکن صاف طور پر یہ ایک ایسے مددے ہیں جو کشمیری لیڈر جو ہے بنا رہے ہیں اور الیکشن اگر میں کہوں پارلیمنٹ کی بھی اس پر بیس ہے اور منسپل کورپریشن کی بھی تو محبوبہ مفتی صاف طور پر کہتی ہے کہ اگر تین سو ستر کی وجہ سے اتنا ہی نقصان ہوئے تو آپ کشمیر چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں یہ سوال پردھان منتی نریندر موڈی سے پوچھا گیا اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ اگر اتنا نقصان ہوا ہے تو نقصان کو مول کیوں لیتے ہیں موڈی جی تو یہ سوال ان کی طرف سے پوچھا گیا لیکن یہاں پر اس کا رییکشن دیکھنے کو ملا یہاں پر گصہ دیکھنے کو ملا اور ایک جواب جو ہے یہاں پر تیرنگا اٹھایا وہ تمام لوگ دے رہے ہیں جن کو کہا گیا تھا محبوبہ مفتی نے کہا تھا کہ کوئی تیرنگا اٹھانے والا نہیں بچے گا اگر تین سو ستر کے ساتھ چھےٹ چھاڑ کی گئی پینتیسے کے ساتھ چھےٹ چھاڑ کی گئی لیکن کہیں نہ کہیں یہاں پر جو ہے ویروت دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ اگر بات کرو انتناک سیٹ سے بہا پر ایک امیدوار کے طور پر آئی ہے پورو مکھے منتری رہی ہے لیکن ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے کافی کم رہا اب اس کے پیچھے کون ہے کیا جنتا لوگ تنتر میں وشواس نہیں کرتی ہے یا پھر جو بیان ہے یا جو ان کے طرف سے ایکشن کیے گئے کیا وہ آہد کیے اور ساب طور پر ایک اور بات ہے اس میں جو دیکھنے والی ہے کہ پورو مکھے منتری عمر عبداللہ نے بھی تنج کستے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ جو ووٹر ٹرن آؤٹ اتنا لویسٹ ہوا ہے اس کا کارن محبوبہ مفتی ہے کیونکہ محبوبہ مفتی کو لوگوں نے سیرس سے نکار دیا ہے اور ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کو جنتا کا مط ملے گا ہم جیت حاصل کریں گے لیکن یہ چناوی بھی ساتھ جو ہے وہ بچ چکی ہے چناو ہو رہے ہیں لوگ سبا کا چناو ایک اہم چناو جب آپ لوگ سبا کا ایک کینڈیڈیٹ چنیں گے جب آپ ممبر فارلیمنٹ چنیں گے وہی ممبر فارلیمنٹ نرنے کرے گا کہ دیش کا بردھان منتری کون ہوگا بھارت کا بھاگی ویداتا کون ہوگا لیکن یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ کانگریس کے خلاف پر درشن کیا گیا کیونکہ یاسین ملک ایک ایسے لیڈر جیکی ایل ایف کے جنہوں نے صاف طور پر انٹی انڈیا کیمپین چلائے اور ان کا یہاں پر اس طرح سے جو لوگ ہیں اس طرح سے وہ الگاوادی نیتاؤں کو کبھی لیگل اسسٹنس دینے کی بات کرتے ہیں قانونی مدد دینے کی بات کرتے ہیں جماعت اسلامی پر جب بین لگا گیا تب صاف طور پر کہا گیا اسلام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاری ہے اس طرح کے مدد مہبوبا مفتی سمیں سمیں پر اٹھاتی رہتی ہیں اور اس طرح کے مدد اٹھاتے ہوئے یہ بتانا چاہتی کہ انٹی انڈیا کیمپین ان کے دوارا لانچ کر دی گئے حالانکہ جمہو کی بات کریں یہاں کے لوگ جو ہے دیش پریمی ہے دیش کے ساتھ پریم کرتے ہیں ہندوستان کا ترنگا اٹھانے میں بہت فکر محسوس کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو تمام سیاسی دل ہیں ہندوستان کے جو لوگ تنتر میں وشواس رکھتے ہیں ترنگے کی شام میں وشواس رکھتے ہیں ان سے کھری کھوٹی جو ہے وہ مہبوبا مفتی کو سننی پڑتی ہے اور یہ بھی ایک سوال ہے آخر کار زبان پر لگام کب لگے گی اس کینڈیڈیٹ میں جو سنسط میں آواز بننے جاری انانتناک کے لوگوں کی حالانکہ ایک فیز ہو چکا ہے دو فیزز ہونے والے ہیں پہلے فیز جو بوٹر ڈن آؤٹ ہے وہ اتنا خاصا نہیں رہا لیکن کڑی ٹکر جو ہے وہاں پر تمام امیدوار ان کو دے رہے تھا چاہے میں جی امیر کی بات کروں تو کانگریس کے ایک دگج نیتا ہے وہ بھی ایک کڑی ٹکر دے رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اب دیکھنے والی بات ہوگی کیا یہ بیانوں تک دی یہ راجنیتی سیمت رہے گی یا جنتا کی بات یہاں پر بھی کوئی کرے گا جموسو روحانی کی ریپورٹ